سمجھ نے کہا تھا کہ آج ہم اپنی کوتا ہی سمجھیں گے اگر ہم کو آج کرا دیا کی رسپیش نہیں کریں گے کرا دیا کی رسپیش کٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جلل ترسل سے عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے سمجھے سمجھے ہیں سب ہی نے دیش کے لیے جو قرمانیاں دی ہیں صحیح بات ہے آج ہم جو آجاد کی حصت سے ہمارا دیش آجاد کی حصت سے جو ہم بیٹھے ہیں یہ سب ہونی جتنے بھی ہمارے لاکھوں سے ہی جو ہوئے تھے ان کی بدون کی قربانی کو بدلت ہی ہم آجادی سے آج ہم سانس لے رہے ہیں رہے پا رہے ہیں سہے پا رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں آجاد ہندوستان کی حصت ان کی قربانی کی بدلت ہے ساتھیوں جہاں تک منٹری جی کی بات تھے آجادی خٹر صاحب کی بات تھے اس سے پہلے بھی خٹر صاحب کے ہی باری آئے جیسا کہ منٹری نے کہا تھا دو دفعہ تین دن کا یہاں پروڑا مہدر نے مہمہیم گورنر صاحب نے جو رکھا اور ماننی مکہ منٹری جی میں دو دن کا یہاں نواز کر کے گئے ہیں ان کا آنے کے آسل میں مکشد تو وہ تو خود جانتے ہوں گے کیا تھا لیکن ہم نے جو دیکھا صحیح معنی میں جیسا منٹری جی کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی مکہ منٹری یا بہت بڑا کوئی نیتا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے سمدھ رکھتا ہو آتا ہے تو لوگوں کے باقیادہ ان کے اوپر نظریں ہوتی ہیں نگاہ ہوتی ہے کہ ماننی مکہ منٹری جائیں گے گورنر سام آئیں گے اور کچھ نہ کچھ علاقے کی جو ہے جو روز مرنہ کی جو سمشتہ ہے جو سرکار کا جو باقیادہ دائتی دائتیو بنتا ہے ان کو حل کرنے کا دینے کا اور اس کا سمدھان کر کے کچھ نہ کچھ علاقے کی سوگات دیکھے جائیں گے لیکن بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہاں 31 اور یہاں ہمارے ہم دنگے ہوئے اور اس میں بھی یہاں تاکہ بہار کے لوگوں کی بات تو ہوا لگ بات لیکن آپ نے دیکھ سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا یہاں ہمارے مہنیوٹی کمیشن کے چیئرمن یہاں تشریف لائے انکواری باتو اور انکواری کرنے کے لئے